ہلو فرینڈز ویلکم تو سمارٹ نکری چینل دوستو آج ہم آپ سے چرچہ کرنے والے ہیں رپی ایف کے چالیس مارکس کے بارے میں جیاں دوستو آپ کو پتا ہے ٹریٹ مارکس جو تھا آپ کا وہ فورٹی مارکس کا تھا تو اس کا رول کیا رہ گیا آپ نے کافی ایکسپرینس ویڈیو آلرڈی دیکھ چکے ہوں گے آپ نے سب کچھ دیکھا کہ کس پرکار جو ہے چار سو لوگوں میں سے چھے سے دس لوگ جو پاس ہو رہے ہیں تو اتنی بڑی ماترہ میں لوگ فیل ہو رہے ہیں تو یہ مارکس کی حضاب سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے مطلب کس پرکار سے آپ کو مل رہا ہے کون سے بیس پر آپ کو نکالا جا رہا ہے کیا کوئی آدھار بیس ہے یا پھر اپنے منمانی کر رہے ہیں اگزامینر جن سبھی کے بیشے کو پر ہم چرچہ کریں گے اس ویڈیو کے اندر کیونکہ ہم نے جو ہے کافی ویڈیوز پر بنا چکے ہیں سبھی ویڈیوز پر کومنٹ آ رہا ہے اسی کے آدھار پر ہم نے یہ بنایا ہے کیونکہ کافی سٹوینٹ نے یہی سوال ہمیں فیل تو کر دے رہا ہے روٹی پتلی ہے موٹی ہے بھٹی نہیں جلانے آ رہا ہے سبجی نہیں کٹنے آ رہا ہے سبجی کے نام بھول گئے تو ہمیں مارکس کٹ کہاں ہو رہے ہیں اور کس پرکار ہمیں جو ہے ریزیکٹ کریا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا جو تھا ٹریٹس وہ چالیس مارکس کا تھا تو یہ چالیس مارکس کہاں پر ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں جانکاری دیجئے تو ہم نے اسی سب ٹوپک کو کلیٹ کیا ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ نوکی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سمارٹ نوکی چینل پر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمیزہ سب سے آگے ملتی ہے سانتی دوستو سکائنوں کے سمدھی کوئی بھی جب نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس کی سب سے پہلے نوٹیفیکشن آپ کو سمارٹ نوکی چینل پر مل جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو آپ کو میں بتا دینا چاہوں گا دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریٹس میں آج کل ہو کیا رہا ہے سبجیوں کے نام پوچھے جاتے ہیں پہلے راؤنڈ میں دوستو پہلا راؤنڈ آپ کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو مارکس دے جاتے ہیں دوستو آپ کو پتا نہیں جو آپ کو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے اس میں سے فیل ہو چکے ہوں گے کافی سٹوڈنٹ جیسے ہوں گے جو ابھی میں ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان سبھی کو پتا ہے کہ ان کو پہلے راؤنڈ سے باہر دیا گیا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں گھر پہ تو جو 40% 60% جو لوگ فیل ہو رہے ہیں ان پرکار کے راؤنڈ میں جیہاں دوستو مسالوں کے نام میں آپ فیل ہو جا رہے ہیں یا جو سبجیوں کے نام پوچھ رہے ہیں آپ اس میں فیل ہو جا رہے ہیں تو اس پرکار جو آپ فیل ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کو مارکس کتنے مل رہے ہیں کیونکہ ٹوٹل مارکس جو آپ کا تھا وہ 40 مارکس کا تھا اور 40 مارکس کا یہاں پہ کوئی بھی چرچہ نہیں ہو رہی ہے جیہاں دوستو یہاں پہ اب آپ کو چالیس مارک سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں آپ کو سیف اور سیف کیا ہے اپنا ٹریٹیس نکالنا ہے اگزامنیر کا موڈ جیہاں دوستو یہاں پہ اگزامنیر کا موڈ جو ہے جس کا جو ٹریٹیس جو سب سے بہترین ہے انہیں بس سیلیٹ کیا لیا ابھی تک جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا کہ چالیس مارک کا جو ہے آپ کا ٹریٹیس ہوگا اور اس میں سے آپ کو جو ہے سترہ بیس نمبر لانا ہے تاکہ جو ہے آپ کی میریٹ بنے گی تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی مارک دیئے نہیں جا رہے آپ کو پتا ہے کسی لوگ کا روٹی پتلی ہے موٹی ہے فوٹ جا رہی ہے آملیٹ اچھے سے نہیں بن رہا ہے کچھا ہے پکا نہیں ہوا ہے تو یہ مارک جو ہے سیف ایک ہی راؤن میں کیسے آپ کو باہر کیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کی جو ہے یہاں پہ کمی ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پہلے راؤن میں میں نے مانا آپ سبھی نے مان لیا کہ چلو اپنے مسالوں کے نام پوچھا سٹوڈنٹ اس میں نہیں بتا پائے کچھ مسالوں کے نام سبھی کو نہیں یاد ہوتے تو اپنے ایک راؤن میں جیسے کہ اگر آپ نے دس مارک تھا تو آپ نے دس میں سے کتنا دیا جیرو دیا دو دیا تین دیا چار دیا یا آپ نے جو بھی آپ کے مند میں آیا تو آپ نے دے دیا اس کے بعد سیکنڈ راؤن میں کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے دوستو سیکنڈ راؤن میں کیوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کھانا بنانے کے لیے کہا جائے کہ آپ جو ہے سبجی کار لیجئے آپ آٹا سانیے آپ کو پہلے راؤن سے ہی کیوں بھار کر دیا جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے اور جو کافی جو ہے اس کا بھکتان جو ہے نقصان جو ہے ہمیں سٹوڈنٹس کو اٹھانا پڑ رہا ہے جو ہمارے جیسے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے جو بچے ہیں جو اتنی محنت سے تیاری کرتے ہیں کہ چلیے ہمارا چالیس مارس کا ٹری ٹیسٹ ہے تو ہم اس میں سکورنگ کر سکتے ہیں سترہ سے بیس بائس نمبر تک لاسکتے ہیں بٹ یہاں پر آپ ایک ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں اور آپ کو سیدھا باہر کر دیا جارہا ہے تو یہاں پر فیل بھی تو نہیں ہو رہا ہے ہم پوری طرح سے آپ بھی سوچئے کسی بھی چیز میں فیل ہونے کے لیے ایک مارس ہوتا ہے کہ ہاں دس میں سے جیرو پایا تو فیل ہو گیا یا اگر ہم پانچ سے چھ سوال کے جواب دے رہے ہیں اس کے باوزد بھی ہمیں باہر کر دیا جارہا ہے تو یہ چالیس مارس کا جو بیس ادھار دیا گیا تھا وہ سراسر گلت تھا کیونکہ اس پرکار کے کوئی بھی چرچہ یہاں پر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے شروع سے آپ کا سب ڈاکیمنٹ چیک ہوتا ہے ڈاکمنٹ چیک ہونے کے بعد آپ کو جو ہے ٹریٹیسٹ کے لیے بلائے جاتا ہے اس کے بعد آپ کے سبجیوں کے نام پوچھے جاتے ہیں پہلا راؤنڈ آپ یہیں پہ کلیر نہیں کر پاتے تو آپ کو یہیں سے باہر کر دیا جائے یہاں پہ بھی ماس نہیں ملا اب ہم چلے جاتے ہیں انٹر کر لیتے ہیں چلیئے کہ ہم ٹریٹیسٹ کے لیے بیٹھ گئے اب ہم نے وہاں پہ جو ہے روٹیز بنانے سٹارڈ کیا آٹا سانا سبجی کاٹا بس ایک ہی چیز دیا جا رہا ہے آپ کو کام کرے یا تو آٹا ساننے کے لیے یا تو روٹی بنانے کے لیے یا تو آملیٹ بنانے کے لیے تو صرف ایک چیز میں جیہاں آپ کو ایک چیز میں اگر آپ کا چالیس ماس کا ٹریٹیسٹ ہے تو آپ اگر مجھے روٹی موٹی بن گئی ہے یا سبجی میں نمک زیادہ ہے یا سبجی کچھی ہے یا لوکی صحیح سے نہیں کاٹا ہے تو آپ ماس کاٹیے تو آپ کتنا ماس کاٹ رہے ہیں کہ چالیس میں سے ہم کالیفائی بھی نہیں کر پا رہے جیہاں یہ سب سے بڑی مسٹیک یہیں پہ ہو رہے ہیں کہ اگر میں چالیس ماس میں جو ہے پاسنگ نہیں ہو پا رہا ہوں کتنا ماس میں لا رہا ہوں کہ ایٹلیس یہ میں جو ماس ہوگا فائنل میریٹلیس جو بنے گی تو اس میں جو ہے فائنل میریٹلیس کی صدر پہ بنے گی وہ یہ جو چالیس ماس ہے یہ پلس جو آپ کا سکسٹی ماس کا جو سی بیٹی ہوا تھا وہ یعنی کہ ہنڈیڈ ماس تو یہاں پہ آپ چالیس ماس سے ہمیں فیل تو کر رہے بڑھ کتنا ماس مل رہا ہے وہ تو آپ ہمیں بتائیے اس کا تو چرچہ کیجئے اس سب چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ ہم سارے سٹوڈنٹس کو جو ہے اکٹھا کر سکے اور اس بات پہ ہم جو ہے آگے آر پی ایف کو میل کریں گے کہ کیا ریزن ہے جو آپ ہمیں ٹوٹل جو ہیں مارکس نہیں دے رہے ہیں کہ اگر ہم فیل بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں کتنا مارکس مل رہا ہے تاکہ جب فائنل میلیس بنے تو ہمارا جو سکورنگ ہے اگر ہم نے سبی بیٹی میں آپ کو بتا دو سبی بیٹی میں اگر آپ کسی سٹوڈنٹ نے جو ہے اچھا سکورنگ کیا جیسے کہ ان کا نمبر چالیس پلس ہے یا پہنیتیس پلس ہے تھرٹی فائی پلس ہے تو وہ سٹوڈنٹ جو وہاں پہ ٹریٹیس میں فیل کر دے رہے ہیں پہلے ہی راؤن میں یعنی کی چالیس میں سے اس کو آپ نے کتنا مارکس دیا ہے اٹلیس وہ تو بتائیے کہ ہاں مجھے آپ کو دس دیا ہے آپ کو پندرہ دیے آپ بیس دیا ہے اس لیے آپ جو ہے سکور نہیں کر پار اس لیے آپ کو فیل کر دیا جا رہے ہیں تو آپ کچھ مارکس دے کے بھیج رہے ہیں یا پھر آپ سیدھا جو ہے سٹوڈنٹس کو کہہ دے کہ آپ ریجیکٹ ہوگے آپ کا فیل ہوگے تو یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی مسٹیک ہے جس کے بارے میں ہم سبھی سٹوڈنٹس کے جو آواز ہے وہ ہم آر پی ایف کو میل کے دورہ بتانے والے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جب فائنل میٹلیس بنائیں گے جو آپ کا نوڈیفیکیشن میں جو جاری ہوا تھا وہاں کے ہدار پر کیوں نہیں ہو رہا بھرتی تو یہ آپ کے ٹریٹس میں بہت بڑی گلتی گلتی بھی ہے دوستو تو اس کے پر ہم میل کرنے والے ہیں تو آپ جن جن سٹوڈنٹس کے ساتھ جن جن لوگوں کو مارک وغیرہ کچھ نہیں دیا گیا سیدھا ریجیکٹ کر دیا گیا ویڈیو کنیچے کمیون کیجئے اپنا ریجیسٹریشن نمبر دیجئے یا تو مجھے پرسنلی میل کر سکتے میں اپنا میل آئیڈی بھی دیسکرپشن باکس میں دے دوں گا دوستو آپ وہاں سا کوپی کر کے جو مجھے میل کر سکتے ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس جن کے ساتھ ہو وہ سب مجھے میل کیجئے تاکہ سبسکرائب کر لیجئے تھانکیو سو ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئی جان کا اپنی 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 اپنی